السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عبدالوحید اور آج ہم ایک بہت ہی منفرد اور یونیک ٹاپک لے کر آپ کے حدوت میں حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو اگاہ کریں گے پی بی کیا ہے اور اس کی کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں نیز اس میں کون کون سی احتیاطیں برتنی ہوتی ہیں ٹی بی یا تبدک جسے ٹی بی اکروسس بھی کہا جاتا ہے ٹی بی ایک بیکٹریل انفیکشن ہے جو بنیادی طور پر پھرپروں کو متاثر کرتا ہے لیکن جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتا ہے ٹی بی کی عام علامات میں مسلسل خانسی جو تین ہفتوں سے زیادہ رہتی ہے سینے میں درد خانسی میں خون آنا یا تھوک کا آنا یا بلگم کا آنا شامل ہے کمزوری یا تھکاوٹ ہو سکتی ہے وزن میں کمی آ سکتی ہے بخار ہو سکتا ہے سردی لگنا بھی ان علامات میں شامل ہے اور رات کو پسینہ آنا بھی اسی میں شامل ہے اگر فوری طور پر تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین اور جان لیوہ حالت کو بھی جا سکتا ہے ٹی بی کے علاج میں عام طور پر کئی مہینوں کے دوران لیے جانے والی انٹی بائیوٹکس کا ایک مجموعہ شامل ہوتا ہے صحت کی دیکھ مال فراہم کرنے والے کی طرف سے تجویز کردہ عدویات کا مکمل کورس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انفیکشن مکمل طور پر ہتم ہو گیا ہے مزید براہ مریضوں کو آرام کرنے اور صحت مند غزہ کھانے اور حفاظانے صحت کے اچھے تیکوں کو برقرار رکھنی کا مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی صحت جابی میں مدد مل سکے اس بیماری کو دوسروں تک پھلانے سے رکا جا سکتا ہے اگر آپ کو شعبہ ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کیا گیا ہے ایسے شخص کے ساتھ آپ کا ملن ہوا ہے جس کو یہ مرض لاحق ہے تو آپ کو طبعی امداد حاصل کرنا ضروری ہے ابتدائی تشخیص اور علاج ٹی بی کو موسر طریقے سے سنبھالنے اور اس کی پچیدگیوں کو روکنے کے لیے قلید ہیں مزید بڑا آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی بی ایک چھوٹ کی بیماری ہے یعنی ایک افراد سے دوسرے افراد میں آسانی کے ساتھ منتقل ہو سکتی ہے اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے اگر کوئی پرسن ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے تو اس سے دوری اختیار رکھنی چاہیے اور اگر آپ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اپنے موں اور چہرے کو اچھے طرح ڈاپ کر گفتگو کریں ٹی بی کے پیشن سے جتنا بھی فاصلہ رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر زور کریے گا اللہ حافظ